وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْصَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت محبت بہت عزت سے پیش ہو والدین تمہاری طرح مخلوق ہیں اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے تو جب تک وہ دنیا میں ان کی عزت تم پر فرض ہو گئے ان کا احترام تم پر لازم ہو گیا ان کی خدمت کرنا تم پر فرض ہو گیا اور یہ ضروری نہیں کہ والدین نیک ہوں یا مسلمان ہوں والدین کافر بھی ہوں بدکار بھی ہوں اولاد پر ان کی خدمت فرض ہے وہ معاملہ ان کا پروردگار عالم کے ساتھ ہے والدین کافر بھی ہوں تو بیٹا ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے انہیں تبلیغ کر سکتا ہے سمجھانے کی کوئی لیکن عزب و احترام کے دائرے کے اندر توہین نہیں کرے گا جھڑکے گا نہیں ناراض نہیں ہوگا غصے نہیں ہوگا خدمت کرے گا ان کا وہ معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے وہ جانے اس کی مخلوق جانے ہاں صرف ایک بات تیہ ہے کہ والدین کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ کی نافر مانی ہے اللہ کی نافر مانی میں کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ والدین اگر بزرگ ہو جائیں تو ان کی اجازت کے بغیر فرض قفایہ کو ترک کیا جا سکتا ہے فرض این ہے والدین کے نماز ادا نہ کرو نماز فرض این ہے یہ نہیں چھوڑی جائے لیکن گوہ میں کوئی جنازہ ہو رہا ہے لوگ جا رہے ہیں والد بیمار ہے والد بیمار ہے اس نے کوئی کام کہہ دیا یہ کرو تو فرض قفایہ چھوڑ دے گا ان کی اطاعت کرے گا حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے مفصلین کرام نے کہ جہاد اگر فرض این ہو جائے تو جا سکتا ہے فرض قفایہ ہو تو اسے اجازت نہیں ہے جب تک وہ اجازت نہیں ہے فرض قفایہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو وہاں ہیں وہ کافی ہیں سب کی ضرورت نہیں ہے جیسے جنازے میں دو تین بندے بھی چلے گئے تو کافی ہیں پندرہ بیس پچاس سو ہو گئے تو پھر ہر فرض کے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فرض فرض ہے لیکن فرض قفایہ ہے کہ کچھ لوگ کافی ہو جائے تو ایسے تمام امور میں والدین کی کفالت پہلے ہوگی ان کی اجازت سے جائے جیسے ہم تبلیغ پر چلے جاتے ہیں فرض قفایہ ہے فرض این نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ تبلیغ کریں تو وہ کافی ہے ضروری نہیں کہ ہر مسلمان اُس پر تبلیغ کرنے لگ جائے تو وہ اجازت کے بغیر نہیں ہوگا اسی طرح فرائض ہیں ان کو چھوڑ کر نہیں ہوگا جیسے بیوی بچوں کا سنبھالنا ان کے دواء ان کے کاروبار ان کے سکور ان کے آنے جانے کا اتمام کرنا ان کی ضرورتیں پوری کرنا وہاں سے فرصت ہوگی ان سے پروگرام تیہ کرے گا اور ان کا اتمام کرے گا کہ میری غیر حاضری میں یہ بندہ ذمہ داری ادا کرے گا یا فلان تمہارا یہ کام کرے گا یا یہ اخراجات کے سارے پیسے پھر جا سکتا ہے اور یوں ہی ذمہ داری ہیں چھوڑ کر بھاگ جانا یہ درست نہیں ہے بلکہ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں میں تو اللہ کام کی جا رہا ہوں یہ اللہ کرے گا اللہ نے تمہارے نکاح میں دی تم نے اللہ کے نام پر نکاح کیا اللہ نے تمہیں اولاد دی اس کی تربیت اللہ نے تم پر فرض کی تم پھر کل کہہ دوگے کہ میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں میری نمازیں اللہ خود پڑے یہ تمہاری ذمہ داری ہے وہ ساری عبادت ہے اور عبادت تمہیں کو کرنی ہے وہ تو معبود ہے اس نے عبادت نہیں کرنی اس کی عبادت کی جائے گی تو فرما والدین دنیا میں آنے کا سبب بنے وہ کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت فرض ہے اللہ تو وہ مالک ہے جس نے آدم علیہ نبی ناو علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج تک آمد سے ساری مخلوق کا خالق اس کا کتنا حق ہو اور پھر اس کے احسانات مسلسل ہیں یہ نہیں کہ ایک دن پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا ہر سانس اس کی عطا ہے ہر لمحہ اس کی عطا ہے ہر ذرہ رزق اس کی عطا ہے مال دولت اولاد عزت جو کچھ ہے سب اس کا کرم ہے جو مسلسل رحمت باری برس رہی ہے اس کی عطاعت کس درجے کی جائے ذرا سوچ بیٹھتے ہیں اما یبلغنہ اندقل قبر اہدوما وقلاؤما فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اگر والتین تمہارے پاس آس بوڑے ہو جائے دونوں ہوں ماں باپ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک رہ جائے تو فرما ان کے سامنے کوئی ایسی دلازاری کی بات نہ کرو فلا تقل لہما افن عربی میں ایک مہاورہ تھا لوگ جب کسی سے خفا ہوتے ناراض ہوتے تو کہتے افن لکھا افن لکھو تم پر افو فرمایا خبردار والدین کے سامنے کبھی ایسا نہ کہنا کہ میں تم سے بیزار نہ ان کا عضب پیش نظر رکھنا بلہ تنہر اما اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کرو جس میں جھڑک وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں اس کا جواب انہوں نے اللہ کو دوئینا تم ان کے ایڈمنسٹریٹر یا حاکمران نہیں ہو تم والدین پر حکم نہیں چلا سکتے کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس میں جھڑکی ہو وَقُلَّهُمَا قَوْلٍ كَرِمٍ اور ان سے جب بھی بات کرو محبت سبا یار سبا حتیٰ کہ ایک شخص نے بارگاہ رسال پناہی میں عرض کی یا رسول اللہ میرے والد میرا مال اٹھا لیتے ہیں میں بڑی مشکل سے پیسہ کم آ کر لاتا ہوں وہ اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں کہیں خرچ کر دیتے ہیں مجھے بتاتے بھی نہیں مجھ سے پوچھتے بھی نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالو کا ابی لے ابی کا اوکا ما قال رسول اللہ علیہ وسلم کہ تم مال کی بات کرے تمہاری جان بھی اس کی ملکیت ہے تم اور تمہارا مال والد کی ملکیت ہو اگر باپ بیٹے کا مال خرچ کر دیتا ہے تو اسے پوچھنے کی ضرورت سو فرما ان سے پیار سے بات کرو محبت سے بات کرو عزت و احترام سے بات کرو وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَهَا الظُّلِّ مِنَ الرَّخْمَا ہمیشہ ان کے سامنے جھک کر رہو پیار کے انداز میں رہو عزت و احترام کے انداز میں رہو اور ان کے لئے دعا کیا کرو والدین کے لئے خاص دعا کیا کرو اللہ ان پر اس طرح رہن فرما جس طرح بچپن میں پیار سے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں کسی قابل نہیں تھا یہ راتوں کو جاگتے رہے مجھے سولاتے رہے خود بھوکے رہے مجھے کھلاتے رہے میری تربیت کی مجھے پالا پوسا مجھے جوان بنایا تو بھی ان پر رحم فرما ان کی کوتاں یا ما فرما ان کے گناہ ما فرما ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے ربوکو ما علمو ما فی نفوسکم اور یہ یاد رکھو اللہ کے ہاں مکاری نہیں چلتی اللہ کے ساتھ ایکٹنگ نہیں ہو سکتی کہ تمہارے دل میں کچھ ہو اور بظاہر کچھ دکھاؤ اس طرح نہیں ہو سکتا اس لیے تمہارا پروردگار جو کچھ تمہارے اندرونے دل ہے اس سے بھی واقف ہے وہ جانتا ہے اور اگر تم نیکی کرو گے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں پر اپنی مغفر اپنے شاور کرتا ہے اور ان سے ختم کی خطائیں اور کوتاں یا ما فرما دکھتا ہے اگر تم نیکی کرو گے اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو وہ بھی تمہیں دعائیں دیں گے لوگ بھی تمہیں اچھا کہیں گے اور اللہ بھی تمہارے گناہ ما فرما دکھا لیکن خلوص دل سے ہو جو کچھ ہو وہ دل کی گہرائی سے ہو ایکٹنگ نہ ہو دکھاوہ نہ ہو بلکہ سچ مجھ ہو لہذا والدین کی خدمت فرض ہے عبداللہ ابن عبی منافقہ خسردار تھا لیکن اسی کا بیٹا نبی کری سلم کا جان سار تھا ایک جہاد کے سفر میں کچھ بات ہوئی اور اس نے ابن عبی نے ایسی بات کر دی کہ ہم نے ان مہاجرین کو سر پہ چڑھا رکھا ہے اور اگر ہم لوگ ان کی مدد نہ کریں تو یہ بھوکے مفلس خودی شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے اس طرح کی بات کو اس نے کی وہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب تلبی کی تو وہ مکر گیا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی اللہ کی طرف سے بہی نازل ہو گئی وہ قرآن کریم میں آج بھی وہ آیات مبارکہ موجود ہیں کہ اس نے ایسا ایسا کہا تو اس کا بیٹا شہر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں شہر میں نہیں تم کہتے ہو مسلمان شہر سے نہیں کہ میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں اس نے بارگاہ رسالت میں شقایت کی تو حضور نے اسے فرمایا کہ تم باپ کا راستہ نہیں روز جو کچھ لیے کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس سے معاصبہ ترے کہ تم نہیں کر سکتے تمہارا باپ ہے تم اس کا راستہ چھوڑ اب اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ براہ راستہ نبی کریم سلم کی توہین کی مسلمانوں کی توہین کی حضور کی دلازاری کی آپ نے فرمایا نہیں بیٹا تمہارا باپ ہے جیسا بھی ہے تم نہیں سزا دے سکتے تم معاصبہ نہیں کر سکتے اب اس سے آگے کیا ہوگا تو فرمایا والدین تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں تمہیں بچپن میں پالا ہے ان کا اتنا حق ہے کہ اگر وہ کیسے بھی ہیں نیک ہیں پھر تو بہت اچھی باہت تو ویسی ان کا حق بنتا ہے اور نیک نہیں ہیں یا مسلمان بھی نہیں ہیں تو اولاد پر ان کا حق ہے کہ ان کی خدمت کرے انہیں سنبھا لے اب بڑھا پہ میں انہیں اس طرح سنبھا لے جس طرح بچپن میں انہوں نے سنبھا لے اور ان کے حق میں دعا کرے یا اللہ ان کی خطائے معاف فرما اور اگر یہ غلط راستے پر ہیں تو انہیں ہدایت دے دے یہ بھی بیٹے کے فرائض میں سے ہے انہیں جھڑکے نہیں ان سے ناراض نہ ہو بات پیار کے انداز میں کرے شفقت کے انداز میں کرے اور فرمایا جو خود مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا تیرے جیسی مخلوق ہیں ان کا اتنا احسان ہے کہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنے تو ان کی اطاعت اتنی فرض ہو گئی ہے تو جو رب العالمین ہے اس کی اطاعت کا درجہ کیا ہوگا کتنی شدت سے فرض ہوگی کیوں اس طرف غفلت کرتے ہو کتنی شدت سے فرض ہوگی موسیقی